سواغت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیہ خبروں کی کرنگے شروعات اور سب سے پہلے اہم خبر کی کرنگے بعد رائے سے ان سے خبر ہے یہاں پر بارش سے ندی نالے افان پر ہیں لگاتار بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے مہت زیادہ مشکلیں پیدی بک پیدا ہو چکی ہیں بارنا ندی میں بار آ چکی ہے نالہ بار کرنے کے دوران ایک آٹو ہی بے گیا حالا کی غنیمت رہی کہ آٹو سوار کی جان بال بال بچ گئی سکولی بچوں کو چھوڑ کر یہ آٹو لوٹ رہا تھا اور تب یہ درگھٹنا کا شکار ہو گیا مانیے کہ اگر اس میں سکولی بچے ہوتے تو کتنی بڑی گھٹنا یہ ہو سکتی رائے سے ان کی یہ تصویر ایکسکلوزیو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے یہ آٹو بے گیا آٹو چالک نے اپنی جان تو بچا لی لیکن اس کا آٹو اس بار میں بے گیا یہ نالا پار کرنے کے دوران آٹو بہا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ندی جو ہے بارنا ندی اس میں بار آ گئی اور اس کی وجہ سے یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے نالا پار کرنے کے دوران یہ بڑی گھٹنا سامنے آئی رائے سے ان سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں بارش سے حال بے حال ہو گیا ہے اور ندی نالے پورے افوان پر چل رہے ہیں بارش بھی لگاتار ہو رہی ہے لوگوں کو آنے جانے میں دققتیں ہیں کئی راستوں کا سمپر کے جو ہے آپ اس میں کٹ گیا ہے گئی گاؤں تو ٹاپو بنے ہوئے ہیں لوگوں کو بہت دققتیں آ رہی ہیں پریشانی ہو رہی ہے نالیاں جو ہے ان کا گندہ پانی گھروں میں پھیل جا رہا ہے دوسری طرف گرامین اکشیطروں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر کیا حالات ہیں اس تصویر کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ پائیں گے دینش یادو ہمارے سمجھتا فون لائن پر ہیں جو پوری جانکاری بتانے والے ہیں دینش بتائی گا میں آپ کو دادو رائسن جلے کی اگر بات کیا ہے تو یہاں پر لگاتار بارس کا دور جالی ہے جلے کے کئی علاقوں میں یہاں پر جو ہے تیج بارس ہو رہی ہے جلہ مکہلہ کے علاوہ یہاں پر ہے اگر ہم بات کریں تو تاجہ معاملہ جو رائسن کے بیگونج کا ہے یہاں پر ایک آٹو چالہ سے جو اسکول سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر گھر جا رہا تھا بلکل بہت بڑی گھٹنا ہو سکتی تھے بہت شکریہ آپ کا اس بڑی خبر پر جانکاری تینے کے لیے دینش آکے پڑیں گے بات اگلی خبر کی کریں گے اگلی خبر دتیا سے ہے جو ہاں پر اندرکڑ اسپطال میں بجلی گل ہو گئی ہے اسپطال کے اندر اگر بجلی گل ہو جائے تو سمجھ سکتے ہیں لیکن کئی گھنٹے ہو گئے اور اسپطال میں ابھی بھی بجلی نہیں ہیں انورٹر سے صرف ایک ٹیوب لائٹ کے ذریعے کام چل رہا ہے پنکھا بھی نہیں چل رہا ہے جیسے مریضوں کی حالت کتنی بری ہے اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ آپ لگا پائیں گے ہاتھ پنکھے سے مریض کام چلا رہے ہیں کیول ایک ٹیوب لائٹ چل رہے ہیں اندرکڑ اسپطال پر یہ حالات ہیں انورٹر ہے اور ایک ٹیوب لائٹ کا کام کر دے رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت اشوک شرمہ دتیا سے سماتھ آتا چھوڑے ہوئے ہیں اشوک یہ تو بہت برے حالات ہیں جانکاری دیجئے کیوں نہیں اچھو درے حالات ہیں دیکھیں پونی دتیا میں جو سواشت محکمہ ہے وہ بلکل ایسا لگتا ہے جس کوما میں ہے برابر بدحالی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں دتیا کا جلا اسپطال ہو یا بھانر کا اسپطال ہو جہاں پر کئی گھنٹے اندھیرہ رہتا مریض پریشان ہوتے رہے تھے اور اب یہ تیسی تصویر اندرکڑ اسپطال کی آئی ہے جہاں پر صبح سے لائٹ گائب ہے اور یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی بیشل گرمی ہے جہاں تیسی تگری عدکتم تاب مانچ چل رہا ہے بارش بھی یہاں پر نا کے برابر ہوئی ہے تو امس بہت زیادہ ہیں اور تو جو پرشوتہ ہیں خاص کر کے جو نبجات بچے پر انہوں کو کتنی پریشانی ہو سکتی ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن نہ تو سواسم ہیں کہ لوگ گمبیر ہیں نہ سمیدن سیلتا دکھا رہے ہیں تو اسپطال کی ٹیم کر کیا رہی ہے اسپطال میں جو ٹیم ہے وہ کیا کر رہی ہے دیکھئے یہاں پر سواستر پرشاسن پربندہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں پہلے بھی جو اندرگر اسپطال ہے وہاں بھی خراب تشویر سامنے آتی رہی ہے جب بھی ہیں نصبندی کی آپریشن سردی میں کرائے گئے تو جو محلائیں تھیں ان کو جمین پر لٹا دیا گیا ایسے بہت سارے معاملے ہیں یہاں علاج نہیں ہوا اور مریض کی موت ہو گئی برابر یہاں اس طرح کی تشویریں آتی رہتی ہیں اور ایسا لگتا نہیں کہ اسپطال پر بندہ نہیں ہے سواستر پرشاسن دتی آجلے میں کوئی ہے بھاگوان بھرو سے یہ پوری ویوستہ چھوڑ دی گئی ہے جب جاگ جائیں گے بجلی ویباک کے لوگ ان کو لگے گا کہ ہاں یہاں پر بجلی نہیں ہے اور اسپطال ہے تو شاید وہاں پر بجلی چالو کر دی جائے لیکن فیلال تو کئی گھنٹوں سے بجلی گل ہے سلیہ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں اور سیونی کی یہ خبر ہے بڑی اہم خبر ہے انچی ٹی کی طرف سے ایک بڑا آدیش جاری کیا گیا ہے اور یہ آدیش جو ہے ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے سے بن رہے پوٹ اوور بریج کو ڈیمولش یعنی گرا دینے کا ہے درسل سیونی میں دل ساگر تالاب جو ہے اس کے اوپر یہ پل تیار کھو رہا تھا فوٹ اوور بریج یہاں تاکی لوگ آواجہ ہی کر پائیں شیورات سین جہان نے اس کا اوکھایا یہاں پجم مکھنے اب انجی ٹی نے فوٹ اوور بریج توڑنے کا آدیش لے گیا ہے سبھی پلر چار ہفتے میں توڑ دیئے جائیں اس بات کا آدیش دیا گیا ہے نیشنل گرین ٹریبنل نے اس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے بانا ہے کہ یہ ویٹ لینڈ پروٹیکشن رول کا سیدھے سیدھے ان لنگھن ہے اور اسی لیے اس کو گرا دینے کے لیے کہہ دیا گیا اگنی ویر پر سیاست کے بیچ مدھی پردیش اور چھتیزگر سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے مدھی پردیش اور چھتیزگر پولٹ میں اگنی ویروں کو آرکشن دیا جائے گا لیکن کتنا دیا جائے گا یہ بھی نہیں جال دنگا مدھی پردیش مدھی پردیش مدھی پردیش مدھی پردیش مدھی پردیش جوان کی یوزنا سچے ارثوں میں سینہ کے آدھونی کرن کے ساتھ ساتھ یوگی سینکوں کی بھرتی کے علاوہ بیشوی کی سطر پر سینہ کو یوہ بنانے کی یوزنا ہے چھتیزگر میں جتنے بھی اگنی ویر ہیں ان کے سیوا کے پسچات چھتیگر سرکار انہیں پولیس آرکشک بنرکشک جیل پرہری اتیادی پدوں پر پراتھمکتہ کے آدھار پر سماویشت کرنے کی سویدھا دے گی اس ادیس ہیتو ایک نشیت آرکشن کی سویدھا ہیتو بشتریت دیشا نردیش چھتیزگر کی سرکار سگر جاری کرنے جاری ہے اور ایم پی پولیس اور سشستر بلوں کی بھرتی میں آکنی ویروں کو آرکشن دیے جانے کی گھوشنا پر سیاست تیز ہو گئی ہے پردھار منتری سریمان نریندر موڈی جی کی سرکار کی اگنی ویر یوجنا اگنی پتھ یوجنا اس دیش کی راشتی سورکشا کی لیے اس دیش کے سماج کی لیے اور یوان کی درستی سے ادیتی اپرتم یوجنا ہے اور سو بھا بیک ہے کہ اگنی ویر جو تیار ہو رہے ہیں وہ یوان سینہ کی لیے تو کام کے ہیں ہی راشتی سورکشا کی درستی سے اپنا یوگدان دیں گے ہی لیکن وہاں سے نبرت ہونے کے بعد میں الگ الگ پرکار کی سیباؤں میں ساسکیے سیباؤں میں بھی اور نجی سیباؤں میں بھی ان کا مہاتھون یوگدان رہنے بالا ہے ابھی آرکچن دینے کی گھوشنا مانی مکھے منتری ڈاکٹر مہانی آدھا جی نے کی ہے یہ ابھینند نہیں ہے سواغتی یوگے ہے مانی مکھے منتری مہادر کے دوارا جو اگنگی کے ادھا لائے تھے میں سمجھتا ہوں وہ دیش کے سینہ کے لیے بہت بڑا دھوکا اور چھلاوا تھا کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پریوار کا بیکٹی جب ایک لڑکا سینہ کی تیاری کرتا تو سب سے پہلے اس کے اندر زجوہ ہوتا ہے دیش پر کوروان ہونے کی سہادت تک دینے کی اس کے دھاؤنہ ہوتی ہے وہ جب سینہ میں جاتا ہے ہم چین سے سوتے ہیں اور وہ ہماری پہلے داری کرتا ہے لیکن جب ایسے میں کچھ ایسا حادثہ ہو جائے سہادت ہو جائے تو ان کو ان کی پریوار کو جو سدھا ملنی چاہیے اگنی بیر کو وہ سانی سدھا موجود نہیں ہے کیونکہ اگنی بیر نے سہادت دی ہے تو اس پریوار کو کچھ مل نہیں پایا تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مانی پردھان منتری مہدے کو یہ بند کر دینا چاہیے ادھر جبلپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں پولس نے ایک فرضی لوٹ کا خلاصہ کیا اس میں گیس ایجنسی کے کرمچاریوں نے نو لاکھ روپے غبن کر لینے کی کوشش کی لیکن جانچ ہوئی تورکی پولکی دونوں کرمچاری بتائے جاتے ہیں جنہوں نے نو لاکھ روپے اپنے پاس رکھے اور گیس ایجنسی کے مالک کو لوٹ ہونے کی جانکاری دے کر گمراہ کیا لورڈ کنجت دھاناک شیطر میں گیلیکسی گیس ایجنسی ہے جہاں پر جیٹیز سنڈائی اور پریم گیادا ایجنٹ کے پت پر کام کرتے ہیں ایجنسی کے مینجر سوریندر سونی نے ویجی نگر نیوازی ایک شخص کے پاس سے نو لاکھ روپے لانے کے لیے دونوں کو بیجا تھا جہاں سے واپس لوٹنے پر دونوں نے بتایا کہ ویجی نگر میں ان کی آنکھ میں مرچ ڈال کر لوٹ کی وارد آتھ ہو گئی جب پورے معاملے کی جانچ ہوئی تو پوری گھٹنا فرضی نکلی اور پولیس نے دونوں کر مچاریوں کو گرفتار کرنا یہ کل شام کو ایک گیلیکسی گیس ایجنسی میں مینجر کے پت پر کاریرد سوریندر سونی کے دوارہ ریپورٹ کی گئی کہ ان کے یہاں ایجنٹ کا کام کرنے والے جتیش پلے اور پریم یادہ نام کے دو ویکتیوں کو انہوں نے ایک پودار نیواسی مسکان سٹی کے پاس قریب نو لاکھ روپے لینے کے لئے بھیجا گا جن کے دوارہ شام کو انہیں فون پر بتایا گیا کہ ایمار فور روڈ پر اس کے ساتھ ایک لوٹ ہو گئی ہے اور مرچی پاورڈر ڈال کر نو لاک روپے لے کر اگیاد ویکتی بھاگ گئے ہیں سوچنا پر پہلے ویجینگر تھانہ پولیس وہاں پہنچی اور اس کے بعد میں لڑگن شیطر ہونے سے یادو کولونی چوکی پرباری اور تھانہ پرباری ایم برش تدیکاری جان پہنچے تھے وہاں لگاتار تصدیق کی گئی آس پاس کے لوگوں سے پوشتاج کی گئی تصدیق پر پایا گیا کہ ایسی کوئی گھٹنا وہاں پر کاریت نہیں کی گئی تھی اس کے بعد میں جو ایجینٹ ہیں جتیش پلدے اس سے پوشتاج کی گئی جس نے یہ قبول کیا کہ نو لاکھ روپے اس نے اپنے گھر پر چھپا کر رکھ لیے ہیں اور پوون ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ چھڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس پورے معاملے پر پوون بہت حیران کر دینے والا یہ معاملہ بڑے بھروسے کے ساتھ جو مالک ہے اس نے بھیجا تھا گیس ایجینٹ سے سنچالک نے کرمچاریوں کو لیکن امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی گئی پول کھل گئی بلکل یہ جو معاملہ ہے یہ امانت میں خیانت کا ہے اور کہیں نہ کہیں جو کوئی بھی کمپنی ہو یا کوئی بھی سنسا ہو وہ اگر اپنے کرمچاریوں پر بھروسہ کرتی ہے ان کا بھروسہ ٹوٹا ہے اور یہ جو ہے ایک الارمنگ میسیج ہے کہ اپنے کسی بھی کرمچاری پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کیا جائے گھٹنا کل شام کی ہے جب دونوں کو کرمچاریوں کو جو ایجینٹ ہیں گیا اس ایجنسی کے ان کو نو لاکھ روپے کی رقم لینے کے لیے ایک شخص کے گھر بھیجا گیا تھا اور وہاں سے لوٹ کر جب انہوں نے جو کہانی بتائی تو اس پر سہتا ہی مینجر کو بھروسہ تو ہو گیا لیکن کہیں نہ کہیں گھٹنا آپرات سے جڑی تھی جس کے بعد پولیس میں شکایت کی گئی اور جب پولیس نے جانچ کی تو گھٹنا اس طرح جو بتایا گیا تھا وہاں پر نہ تو سی سی ٹی وی میں کوئی ایسی گھٹنا درج ہوئی اور نہ وہاں موجود لوگوں نے کوئی اس طرح کی گھٹنا ہونے کی جانکاری دی جس کے بعد دونوں ایجینٹ سے سکتی سے پوشتاچ کی گئی انہوں نے بعد میں پھر اپنا اپنا قبول کر لیا پلحال پولیس نے رقم برامت کر لیا اور آروپیوں کو گرفتار کر لیا لیکن کئی نہ کئی ایک گھٹنا جو ہے ایک سندیش دیتی ہے کہ آگ بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ نہ کیا جائے بہت شکریہ آپ کا سکتی آنکاری کے لیے 36 گڑھ ویدھان صبح کی کاریب واہی انشت کال کے لیے استھگت کر دی گئی اس سطر میں 31 گھنٹے 19 منٹ چرچہ ہوئی جس میں 492 تارنکیت اور 474 اتارنکیت پرشن لگے تھے 96 فیصد پرشن آن لائن پوچھے گئے تھے لیکن اب انشت کال کے لیے یہ کاریب واہی استھگت کر دی گئی ویدھان صبح کا مونسون سیشن چل رہا تھا اور اس میں 31 گھنٹے 19 منٹ چرچہ ہوئی بلاسپور کی بات کریں گے ملیریا کا قہر جاری ہے علاج کے دوران یہاں پر ایک شخص نے دم توڑ دیا سمس میں اسے علاج کے لیے لایا گیا تھا ریفر درسل کیا گیا تھا اور یہی پر اس نے دم توڑا ہے کوٹا سواست کیندر سے اسے ریفر کیا گیا تھا طبیعت بگرتی چلی گئی صدار نہیں ہو رہا تھا اور یوک کی موت سواست میں بھاگ میں اس کے بعد ہر کمپ مچا ہوا ہے اب تک پانچ لوگوں کی جان بلاسپور ملیریا سے جا چکا آگے بڑھیں گے بات اگلے خبر کی بھی بلاسپور سے ہی خبر ہے پنچایت سچیو پر یہاں پر گاج گری ہے پنچایت سچیو کو سسپینڈ یعنی کی نلمبت کر دیا گیا پنچایت سچیو کا نام راجیندر کمار کننوجے ہے موسمی بیماریوں اور صفائی میں لاپروہی پر ایکشن لیا گیا اس خبر کو ہم آپ کو بتا بھی رہے تھے کہ موسمی بیماریوں کو روکنے کے لیے پہلے سے ہی کچھ تیاریاں ہونی چاہیے نہیں ہوں گی تو بیماریاں پھیلیں گی بلاہ بلوک کے نپانیاں میں یہ تینات تھا پنچایت سچیو پر یہ گاج کی موسمی بیماریوں موسمی بیماریوں پر ٹھیلے والوں نے بسکٹ بسکٹ کا پیکٹ چوری کرنے پر یوک کو پیٹا تھا اسے بے رہمی سے ڈنڈو سے پیٹا گیا بعد میں اسے باندھ کر پورے پلیٹ فارم پر گھسیٹا گیا آرپی ایف کے جوان موک درشک بنے دیکھتے رہے یا دیکھا ہو تو مو بھی پھیر لیا ہو جی آرپی نے معاملہ درج کرتے ہوئے چار آر اوپیوں کو کرستار کیا آگے بڑھتے ہیں انگلی خبر کی بات کریں گے گوالیر شہر سے چوری کے واردات کا جیب و غریب معاملہ سامنے آیا یہاں پر یوپتی نے اپنی ہی سہیلی کے گھر سے اس کا ہینڈ بیک چورا لیا اس کی قیمت ایک لاکھ روپے آنکھی گئی دراصل جب یوپتی کو گھر میں بیک نہیں ملا تو گھر میں لگے سی سی ٹی بی کیمرے کے فوٹیج کو چیک کرنے لگی اس میں اس کی ہی سہیلی بیک چوری کر سکوٹی کی ڈگگی میں رکھتی نظر آئی پیڑت کی شکایت پر پولیس نے معاملے کی جھانچ کی اور چوری ہوئے ہینڈ بیک کو برامت کر لیا ہے سہیلی کو پھر طاقت کیا کہ آگے سے بھروسہ کوئی کرے گا تو سو بار سوچنا اس کو توڑنے سے پہلے بلودہ بازار میں باندھ ٹوٹ گیا گنیشپور گاؤں میں پانی گھز گیا گاؤں میں کئی سارے پریوار پسے ہوئے ہیں تین لوگوں کو ریسکیو بھی کر لیا گیا سمگا وکاس خند میں یہ باندھ ٹوٹا ہے بڑی خبر اس وقت بلودہ بازار سے آپ کو بتا رہے ہیں گنیشپور گاؤں میں پانی گھز گیا ہے اور لوگوں کو یہاں پر ریسکیو کیا گیا ہے گاؤں میں کئی سارے پریوار تین لوگوں کو نکال لیا گیا ہے اور دیکھئے بوٹ کا استعمال یہاں پر کرنا پڑا ہے یہاں پر ٹیم پہنچ گئی ہے سمگا وکاس خند میں یہ باندھ ٹوٹنے کا معاملہ سامنے آیا جس کے بعد یہاں پر لوگوں کو اس طریقے سے لائف جکٹ پینا کر انہیں ریسکیو کیا گیا کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی اور فس گئے تھے یہ پریوار اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں یہ سبھی لوگ فس گئے تھے گاؤں میں باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے گنیشپور گاؤں کا یہ پورا معاملہ ہے پانی گھوز گیا باندھ کے ٹوٹنے کے بعد اور اس کے بعد لوگ یہاں پر فسے رہ گئے اب انہیں باہر نکال لیا گیا ہے یوگیش یادہو بلاتا بازار سے سمجھتا تھا ہمارے ساتھ فون لائن پر جھوڑے ہوئے یوگیش جانکاری دیجئے کب سے یہ لوگ فسے ہوئے تھے کتنے لوگوں کو نکال لیا گیا کتنے لوگ اب بھی فسے ہوئے ہیں جی دی ٹھیکھیں بلکل آپ کو بتا دوں کہ لگاتار باریس ہوئی تھی باریس کے بعد آج دوپار میں سوچنا ملی کہ جو درجورہ جو باندھ ہے پوری طرح سے ٹوٹنے کے بعد آس پاس سے کئی گاؤں میں باندھ کا جو فانی ہے پوری طرح سے چلا گیا جس کے بعد جو گڑے سکور گاؤں ہیں وہاں پر کئی لوگ فسے ہوئے تھے جس کے بعد پرساسن کی پوری ٹیم کلیکٹر دیپک سونی میں تتکال ایک سن لیتے ہوئے پرساسن کی پوری ٹیم کو وہاں بے جا حالانکہ باریس کو لیتا پرساسن کی پوری ٹیم ہے ہر جگہ پر موجود ہے تتکال وہاں پہنچ کر کئی لوگ وہاں فسے تھے ان کو وہاں پر باہر نکالا جا رہا تھا ابھی تین لوگوں کا ریسکیو ابھی تک ایس ڈی آری پی ٹیم اور نگیر سینہ جو لوکل ٹیم میں ملتج بار کی انہوں نے کیا ہے حالانکہ اور کچھ لوگ جو پھتے ہیں وہ سرکشی تھے وہ اپنے گھروں کے چھت کے اوپر ہیں اور ان کو بھی اگر جورت پڑے گی تو جو تمام سیکسوں کو ان کو ایس ڈی آری پی نڈی آری پی ٹیم دوارہ ان کو بھیجا جا رہا ہے اگر وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی آ سکتے ہیں حالانکہ اب تک ابھی ان لوگوں کا ریسکیو جاری ہے ابھی رات تک انہوں کو ریسکیو چلے پر جو پوری پرساسن کی پوری ٹیم ہیں وہاں پر موجود ہیں آج جیس طرح سے جو دردورہ جو بانڈ پوٹا ہے بڑا بانڈ تھا اس کے قرارے کئی گاؤں میں پانی پہنچا اور گڑے سپوری جو پاس گئی گاؤں تھے وہاں پر پانی اتحادیق ماترہ میں گاؤں میں پہنچ گیا گھروں میں پہنچ گیا کئی محلوں میں اسی کی چلتی لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے درگو میں ویاپاری کا لاکھوں روپے کا سونا پار کر لیا گیا سپیلہ کے لکشمی مارکیٹ میں یہ واردات ہوئی ویاپاری کی گاڑی ہی چوروں نے اسے پار کر لیا گیا سی سی ٹی وی کے جانچ کولس کر رہی ہے آروپیوں کے تلاش جاری ہے چلیے بڑھیں گے آگے اور بات اگلی خبر کی کریں گے ان دور میں اعتکرمند ہٹانے کے دوران بوال ہو گیا اعتکرمند ہٹانے کے ویروت میں ایک محلہ نے پھانسی لگانے کی کوشش کی اس کے بعد محلہ کی حالت گمبیر ہو گئی اسے گمبیر حالت میں ہسپتال میں پھرتی گر آیا گیا محلہ کے پھانسی لگانے کے کوشش کے بعد اعتکرمند ہٹانے کی کارروائی ہو گا گیا غصائی لوگوں نے بات میں بلڈوزر پر ہی پتھراہ پڑ دیا پتہ دیں کہ نیائے نگر اکشیتر میں نگم کا عملہ بارش کے بیچ پندرہ آوائد مکانوں کے خلاف کارروائی کرنے گیا تھا اس کے برودھ میں یہ پورا پوال راہ پور میں تیز رفتار کار نے کئی لوگوں کو چکر مار دی ڈرائیور نے کار سے پولس لائن پیٹرول وم سے پرانی بستی تک کئی لوگوں کو چکر ماری آروپی ڈرائیور پکڑ لیا گیا ہے کار میں یوک اور یوفتی سباب دی موسیقی راہ پور میں ہیٹ اینڈ رن کا ماملہ سامنے آیا ہے دیکھیں کتوالی تھانا چھتر میں ایک پونچو گاڑی میں ایک یوک یوتی سوار تھے اور کار جو روحن ناغ ہے وہ کار چلا رہا تھا اور بڑی لپروہی طریقے سے گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے بعد لگبک آدھا درجن سے ادھیک لوگوں کو کار سے ڈھوکر مارتے ہوئے جو ہیٹ اینڈ رن کا ماملہ سامنے آیا ہے اور آروپی کار چلا موقع سے فرار ہو گیا تھا لیکن کتوالی پولیس کو جیسے ہی سوچنا ملی گہرہ بندی کر کے دبوچا ہے یوتی کو ڈیٹین کیا گیا ہے اور آروپی جو روحن ناغ ہے اسے گرپتار کر کے پورے ماملے کی جانچ کی جاری ہے دو لوگوں کی اسطحیتی گمبیت بتائی جاری ہے جن کا نیجی اسپطال میں افتار چل رہا ہے کیمرا پرسن منیز گیتے کے ساتھ یوگل تیواری نیجیٹین رائب اور چھٹیز گڑ اور وقت ایک بریک کا ہو چلا ہے جلد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کو لے کریں